ڈائلوگ کا راستے کو اس ملک کے نظام نے رکا ہے جس طریقے سے مینجڈ الیکشن اس ملک میں کیا جاتا ہے اس میں پارلیمنٹ بھی ایک جائز ایک آزادانہ اور عوام کے مفاد میں ڈائلوگ کرنے میں اس وقت تک ناکام ہوا ہے کانون سازی ہوتی ہے کانون سازی بھی نہ ہونے کے برابر ہے یقین ان ایکسٹینشن طاقتور لوگوں کے حکم پہ طاقتور لوگوں کو ملا ہے ایکیس جنوری کو کوئٹا میں ہم ایک ڈائلوگ آغاز کر رہے ہیں جو باقی صوبوں تک جائے گا ہم یہ کوش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا آواز بلوستان کے لوگوں کا آواز باقی صوبوں تک وفاق تک اور اس ملک کے پالیسی میکرز تک پہنچائیں دیکھیں بات یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈائلوگ کا راستے کو اس ملک کے نظام نے رکا ہے اور ڈائلوگ کا وائد فورم پارلیمنٹ ہوتا ہے جس طرح سے مینجڈ الیکشن اس ملک میں کیا جاتا ہے اس میں پارلیمنٹ بھی ایک جائز ایک آزادانہ اور عوام کے مفاد میں ڈائلوگ کرنے میں اس وقت تک ناکام ہوا ہے ڈائلوگ کے بعد پھر قانون سازی ہوتی ہے قانون سازی بھی نہ ہونے کے برابر ہے یقین ان ایکسٹینشن طاقتور لوگوں کے حکم پہ طاقتور لوگوں کو ملا ہے مگر عمومی انسانی کا مثلا یہاں قانون سازی ہونا چاہیے تو جو نہ ہونے کا برابر ہے ایسی طریقے صوبوں کے اختیارات ایک شفاف الیکشن کرنے میں ڈائلوگ ہونا چاہیے تو اس کے بعد قانون سازی ہونا چاہیے تو مگر نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ایک دوستوں کا ایک مجلس مسلسل کئی عرصے سے ہو رہا ہے کہ ہم ایک ڈائلوگ کا آغاز کریں تو اکیس جنوری کو کوئٹا میں ہم ایک ڈائلوگ آغاز کریں جو باقی صوبوں تک جائے گا ہم یہ کوش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا آواز بلوستان کے لوگوں کا آواز باقی صوبوں تک وفاق تک اور اس ملک کے پالیسی میکرز تک پہنچائیں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے ملک کو چلا جا رہا ہے اس طریقے سے نہیں چل سکتا تو اکیس فروری کو جنوری کو ہمارا کوش رہ کے اپنے ہم آواز کو پورے پاکستان اور دنیا تک پہنچائیں ہم ہمارا یہ ہے کہ ہم خیال جو ہمارے ساتھی مختلف پارٹیوں میں ہم ان سب کو اکٹا کریں اس میں خاکان عباسی صاحب جو سابق پرائم منسٹر رہے ہیں فیڈرل منسٹر جناب مصطفان نواز کھوکر صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں خواجہ ہوتی صاحب خیبر پختن خواہ سے آلے ہیں مفتا اسماعیل صاحب سندھ سے تشریف لا رہے ہیں وقاس شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور بھی ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں ہم نے صوبے کے اندر بھی تمام پولٹیکل پارٹی سیول سوسائٹی اسی طریقے سے جو جو سوشل سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں ہمارے بھائی بہن خواتین حضرات ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے اور اس ملک کو ڈائلوگ کا زیری ٹھیک کیا جائے یقیناً میں جانتا ہوں اندازہ لگاتا ہوں کہ وہ سب آئیں گے اور اپنے خیالات کے اظہار کریں گے